اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چار مقامات چار مقامات ایسے ہیں چار مواقع ایسے ہیں جن پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں اور آپ کا اگر رزق حلال ہے تو آپ کو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا ورنہ اگر آپ کے پاس اگر رزق حلال بھی ہے اور آپ اگر اس کو خرچ بھی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی کرمولا وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو حلال پہ حساب ہوگا اور حرام پہ آپ کو عذاب ہوگا لہٰذا میں نہ حساب کی چکر میں پڑتا ہوں نہیں عذاب کی چکر میں پڑتا ہوں میں نے کبھی مال و دولت کو اکٹھا ہی نہیں کیا تو اگر آپ کے پاس مولا دولت موجود ہے آپ نے اگر پیسہ کمایا تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا چاہے وہ آپ نے مزدوری سے میند سے کمایا پھر بھی حساب دینا لازم ہے لیکن چار مقامات ایسے ہیں جس پہ آپ کو حساب نہیں دینا پڑے گا نمبر ایک کہ اگر آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنے والدین کو پر خرچ کرتے ہیں جب وہ بوڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو عدویات کی ضرورت ہوتی ہے انہیں خانے پینے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اچھے لباس کی بھی ضرورت ہوتی ہے انہیں اور بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں اگر آپ ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جائز خواہشات کو اور ان کے اوپر اگر آپ خرچ کرتے ہیں اور اگر آپ کا مال ہے جو اینا حرام نہیں ہے حلال کا مال ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں لے گا نمبر دو دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ صبح صبح اڑتے ہیں سہری کے وقت اور سہری کا اتمام کرتے ہیں سہری کے لیے جتنی بھی چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کھانے پینے کے اہل و آیال کے لیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جتنی بھی سمان لے کر آتے ہیں اگر آپ کا اس کو پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا بھی حساب آپ سے نہیں ہوگا جو آپ سہری کے لیے لے کے آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ افطاری کے لیے رمضان شریف کے ہی مہینے میں جب آپ افطاری کا اتمام کرتے ہیں تو زیاری بات ہے انواع اقسام قسم کے آپ کے پاس کھانے موجود ہوتے ہیں فروٹ موجود ہوتا ہے مشروبات موجود ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کا اتمام ہم کرتے ہیں رمضان شریف میں سپیشلی اور افطار کے ٹائم پر خاص طور پر زیادہ اتمام کرتے ہیں تو اگر آپ ادھر خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا یہ تیسری جگہ ہو گئی اور چوتھے اور آخری جگہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنا حلال مال اپنے اہل و ایال کو پر خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو پر خرچ کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کو پر خرچ کرتے ہیں ان کے علاج کو پر خرچ کرتے ہیں ان کو کپڑے لے کر دیتے ہیں یا ان کے اور بھی زندگی کے معاملات میں ان کی جائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں اپنی جائز اور حلال کمائی سے تو اس کا حساب اللہ تعالی آپ سے نہیں لے گا یہ انامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال حلال رکھتے ہیں حرام کی اس میں امیزش سے اس کو بچاتے ہیں اور اپنے مال کو صحیح انداز میں اور صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم ان سب لوگوں کا جو اینہ وخیہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دیجئے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے اور ایک اور اہم بات کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس آنے والی ساری ویڈیوز پہنچتی رہیں